اسلام علیکم ویلکم ٹو ہوم میکنگ سمارٹلی آج میں آپ کے ساتھ بہت زبدست سے آئیڈیاز شیئر کرنے جا رہی ہوں جو اس سے پہلے آپ نے کہیں نہیں دیکھے ہوں گے سو آئیڈیاز اچھے لگیں تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کرتے ہیں چینل کو سب سے پہلے جو میں آپ کے ساتھ آئیڈیاز شیئر کر رہی ہوں یہ ہے ٹیفلن ٹیپ اس کو انگلش میں بولتے ہیں لیکن ہم آپ سادہ زبان میں اس کو بولتے ہیں پائپ فٹنگ کرنے والی ٹیپ جس کے نلکے ٹوٹنگاں وغیرہ جب ہم فٹ کرتے ہیں انسٹال کرتے ہیں تو اس کے اندر یہ وائٹ ٹیپ استعمال ہوتی ہے تو اس کی خالی جو ہیں ڈبیاں پڑی ہوئی تھی میرے پاس کافی ساری تو اس کو آج جو یوز کرتے ہوئے میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا زبدست سا آئیڈیا شیئر کرتی ہوں بہت کارامت سب سے پہلے تو میں نے اوپر والا اس کا جو لیڈ ہے اس کو کٹ لگا لیا ہے تقریباً ہاف انچ اور نیچے والا جو ہی اندر جو رول ہوتا ہے اس کے اوپر میں نے چپکائی ہے ڈبل سائیڈ ٹیپ آپ کے پاس کوئی بھی ٹیپ ہو سکتی ہے آپ وہ استعمال کر سکتے ہیں اس کو چپکانے کے لیے سو انچی ٹیپ ہے گھر میں جو عام طور پر استعمال ہوتی ہے کپڑے میئرمنٹ کرنے کے لیے اس رائی کے دوران تو اس کو میں نے اس کے اوپر فکس کر دیا اور رول کر دیا ہے اب اس رول کو ہم اس لیڈ کے اندر لگا دیں گے اور اس کو کٹ کے اندر سے گزار کے ہم اس طرح سے ایک زبدست سا انچی ٹیپ والا ارگنائزر بنا لیں گے سو کیسا لگا آپ کو میرا یہ آئیڈیا اب ہم اس کو کسی بھی جگہ کسی بھی آرگنائزر میں بہ آسانی آرگنائز کر کے رکھ سکتے ہیں میس بھی نہیں ہوگا ٹوٹے گی بھی نہیں ہے انچی ٹیپ ہماری اور آسانی سے دستیاب بھی ہو جائے گی نیکسٹ میرے پاس ہے زونگ کا سیم کارڈ ان کو بھی پھینکنے کی ضرورت نہیں آپ کے پاس بھی ایسے کارڈ سیم کارڈ ہوں گے یا پھر ایٹی ایم کارڈ جو ایکسپائر ہو چکے ہوں گے تو ان کو پھینکنے کے بجائے ہم اس طرح سے ایکسٹر جو تارے ہوتی ہیں ہینڈ پری ہوتے ہیں چارجر کی تارے ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی ہم ان کو اس طرح سے ان کارڈ کے اوپر آرگنائز کر کے اچھی طرح سے لپیٹ کر کہیں بھی کسی بھی ڈرو ہمیں رکھ سکتے ہیں جہاں سے ہمیں جب جہے ضرورت پڑے ہم اس کو لے سکتے ہیں اور دوبارہ سے اسی طرح سے دوبارہ کارڈ کے اوپر لگا کر ہم رکھ سکتے ہیں یہ بھی ایک بہت زبدیسا آئیڈیا ہے امید ہے یہ بھی آپ کو اچھا لگے گا اس طرح سے پلاسٹک کی بوتلیں تو گھر میں موجود ہوتی ہی ہیں میرے پاس تقریباً یہ ڈیر ڈیٹر والی بڑی بوتل ہے اس کو میں نے درمیان میں سے کٹ کر لیا ہے اب تقریباً ایک انچ کی چڑائی میں لمبا کٹک لگا کر ہم اس کو کٹ لیں گے درمیان میں سے تقریباً اپیندے کے برابر تھوڑا سا اوپر رکھیں گے تاکہ ہم جو چیز اورگنائز کر کے رکھنا چاہ رہے ہیں وہ عرام سے اورگنائز ہو جائے سو اس کو بنانے جا رہی ہوں میں کپ ہولڈر اس طرح سے یہ سپیس سیونگ بھی ہے آئیڈیا اور دیکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے بہت آسانی کے ساتھ اس میں چار سے پانچ کپ اورگنائز ہو سکتے ہیں کچن میں میس بھی نہیں ہوتا بہت آسانی کے ساتھ چھوٹی سی سپیس میں یہ کہیں بھی ایڈجسٹ کر کے رکھا جا سکتا ہے کاؤنٹر پر اور ہینڈی بھی رہتا ہے بہت آسانی کے ساتھ اس کو رکھا جا سکتا ہے نکالا جا سکتا ہے کپ کو آپ کوفی سٹیشن بنانا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ بھی یہ زبدست سا اورگنائزر بہت اچھا لگے گا مجھے اپنا یہ آئیڈیا سب سے زیادہ اچھا لگا ہے دیکھنے میں بہت پیارا لگ رہا تھا یہ ہر گھر میں ایکسٹرا ڈالیں اور بہت ساری چیزیں پڑی ہوتی ہیں جیسے چینی ہوگی میدہ ہوگی بیسن وغیرہ تو ہر چیز کے لیے ڈبے تو اویلیبل نہیں ہو سکتے جار تو نہیں ہو سکتے تو اسی طرح سے شاپر کے اندر ہم اس کو بوتلیں جو ہوتی ہیں ایکسٹرا کٹی ہوئی یہ کافی سارے میرے پاس بوتلوں کے ڈھکن پڑے ہوئے تھے کٹ کر کے رکھے ہوئے تھے میں نے کوئی نہ کوئی کام کر لیتی ہوں میں بوتل سے اس کو ہم اس طرح سے شاپر کے اوپر فکس کر دیں گے اور یہ زبادہ ساری اورگنائزر ہمارا بن کر ریڈی ہو گیا ہے بہت آسانی سے اس میں ڈالیں نکالیں بھی جا سکتی ہیں اور دبارہ سے ڈھکن لگا کر ہم اس کو اورگنائز کر کے واپس گروسری باسکٹ میں یا جہاں بھی آپ اپنی گروسری رکھتے ہیں وہاں بھی رکھے جا سکتے ہیں کیڑے وغیرہ سے بھی محفوظ رہے گی اور اورگنائزر بھی اچھی طریقے سے ہو جائے گی میرے پاس آپ کو پتہ ہے پہلے سے میں نے کافی سارے آئیڈیاز شیئر کی ہیں فریج کے کافی ریک پڑے ہیں میرے پاس جالیاں وغیرہ پڑی ہیں تو اس جالی کو استعمال کرتے ہوئے میں آپ کے ساتھ ایک زبادہ سا آئیڈیا شیئر کر رہی ہوں میں نے لی ہے ایک پرانی جیکٹ اس کے اندر سے یہ تقریبا جالی کے برابر ہی ایک پیس کٹ کر لیا ہے اس کو چاروں طرف سے سلائی لگا لی ہے اب اس کو ہم سنک میں کے ساتھ رکھیں گے اور اس کے اوپر جالی رکھتوں گی میں تاکہ ہم ایک جب برطن دوئیں تو اس کے اوپر سارے برطن ارینج کر کے رکھ سکتے ہیں جس سے جو ہمارا کاؤنٹر ہے وہ گلہ نہیں ہوگا کچن بھی نیٹ اینڈ کلین رہے گا اور پانی بھی ایکسٹر نہیں گرے گا موسیقی